سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے سیرپ سٹیرون کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن میں ہم اس کو استعمال کروا سکتے ہیں اور کون سے ایسے پیشنٹس ہیں جن کو ہم یہ نہیں یوز کروا سکتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ریویو کریں گے تو جن دوستوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف سیرپ سٹیرون زینون فارما جو اس کو پریپیر کر رہی ہے یعنی تیار کر رہی ہے اگر ہم اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کی بات کریں فارمولیشن کی بات کریں پریڈنی سولان اس کا سالٹ ہے اور سکسٹی ایمل میں یہ سیرپ ہوتا ہے بہت ہی اچھا سیرپ ہے جن کو استھما ہو یعنی دمے کا مسئلہ ہو اور سانس کی پرابلم ہو رہی ہو سانس کی الرجی ہو رہی ہو یعنی کف زیادہ آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے بہت سارے سیرپ استعمال کیے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس صورت میں بہت ہی اچھا سیرپ ہے خاص طور پر ان پیشنٹ کے لیے جو نمونیا کے پیشنٹ ہیں بچوں میں ہیں یا بڑوں میں ہیں جن کو چیسٹ انفیکشن سویر ہے سانس کی پرابلم رہتی ہے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا سیرپ ہے سانس کا رکنا یہ سانس کا پھول جانا یہ سانس لینے میں تنگی اور دشواری محسوس ہونا تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال کیجئے گا دوستو بہت ہی زبردست سیرپ ہے پریڈنی سولان جو اس کا سالٹ ہے بیسیکلی یہ تھوڑا سٹی رائیڈ ضرور ہے لیکن جو ہمارے سانس کی نالیاں کی تنگی ہوتی ہے سانس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں تو خانسی رکنے کا نام نہیں لے رہی بہت سارے انٹیبائٹک بھی استعمال کر لیے ہیں اور بہت سارے سیرپ بھی یوز کر لیے ہیں تو ان پیشنٹ کے لیے بہت ہی زبردست ایفیکٹیو سیرپ ہے تو اس کا استعمال کریں بڑوں میں دو دو چمہ صبح دوپیر شام کی ڈوز ہے اور اگر ہم بچوں میں ڈوزج کی بات کریں تو بچوں میں ایک چمہ صبح ایک شام ٹی ڈی ایس میں بھی اس کی ڈوز دے سکتے ہیں لیکن اکارڈنگ ٹو ایج اس کو ڈوز دی جاتی ہے پیشنٹ کی ایج وائز اس کو ڈوز پر رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بزرگوں میں بھی جیسے سانس کا مسئلہ کچھی بلغم کا آنا رئیشہ بار بار آ رہا ہے رئیشہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تو اکثر پیشنٹ کی یہ شکایت رہتی ہے تو وہ حضرات بھی اس کو ایزی لی استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھا سیرپ ہے اور اس کے علاوہ جن کو الرجی کا مسئلہ رہتا ہے سانس کی الرجی رہتی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں گلے کی الرجی رہتی ہے تو وہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوستو اگر ہم اس کے سیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو سیڈ ایفیکٹ اس کے بہت ہی کم ہے سیڈ ایفیکٹ بی پی ہائی کی صورت میں یعنی جن پیشنٹ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے تو وہ اس کا استعمال نہ کریں یہ جن کو کرانک کڈنی پرابلم ہے یہ لیور کی پرابلم ہے تو وہ اس کا استعمال نہ کریں ادروائز اس کے کوئی زیادہ سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سکن ریشز ہو سکتے ہیں یہ گبرات ہو سکتی ہے وومیٹنگ ہو سکتی ہے پاکستان میں یہ ایزی لی ہر فارماسی سے آپ کو مل سکتا ہے ادر آوٹ آف کنٹری کی بات کریں پریڈنی سولان جو اس کا سالٹ نیم ہے اس سالٹ کے نیم سے آپ ادر فارما کے ادر کنٹریز کے اندر ادر فارما ہی یوز ہو رہی ہیں تو ادر کنٹریز کے اندر اس کے سالٹ نام سے آپ لے سکتے ہیں بہت ہی کمال کا شربت ہے بچوں اور بڑوں میں استعمال کروا سکتے ہیں عموماً بچوں میں بہت زیادہ آج کل جیسے سیزنل الرجی ہو رہی ہے جسم پہ ریشز بن رہے ہیں خارش اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات اس کو ریکمنٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جن مریضوں کو چھنکیں وغیرہ آتی ہیں یعنی سنیزنگ آتی ہیں بار بار موسمی لحاظ سے موسم کی وجہ سے یہ ڈسٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر حضرات اس کو استعمال کرواتے ہیں بہت ہی اچھا سیرپ ہے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹس کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دوستوں کا بھی خیال رکھئے گا گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہنستے مسکراتے رہیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میں دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ نگے بان